اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں میسس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سود یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور یہ کباب مو میں جا کے گھل سے جاتے ہیں بہت ہی سوفٹر اور رشدار بنتے ہیں تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیں آج کی ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن شاہمی کباب بنانے کے لیے میں نے ایک کوکر کے اندر تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون گھی اٹھ کیا ہے آپ گھی کی جگہ آئل بھی اٹھ کر سکتے ہیں جیسی آئل گرم ہو گیا تو میں نے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون لسن ادھرک کا پیسٹ اٹھ کر دیا لسن ادھرک اٹھ کر کے میں اسے تھوڑا سا لائک گولڈن ہونے تک فرائی کروں گی تاکہ اس کی جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں لسن ادھرک کو فرائی ہوتے ہو تقریباً ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں لسن ادھرک میں گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب میں اس کے اندر کچھ ثابت مسالے اٹھ کروں گی جس میں میرے پاس لونگیں ہیں تقریباً چھے سے ساتھ دو بڑی الائچیاں اٹھ کروں گی چار سے پانچ چھوٹی الائچیاں اٹھ کروں گی اور یہاں پہ دو بادیان کے پھول ہیں یہ بھی میں اٹھ کر دوں گی اور ساتھی دو دارچینی کے ٹپڑے اٹھ کر کے میں اسے تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ مسالوں کا جو فلیور ہے وہ تیل کے اندر آ جائے اور اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اب یہاں پہ دیکھیں ان مسالوں کو بھونتے ہوئے تقریباً ایک سے دو سیکنڈ ہو چکے ہیں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی یہ مسالوں کی اب میں اس میں چھکن اٹھ کروں گی آدھا کلو تو یہاں پہ میں نے ہڈی کے ساتھ چھکن اٹھ کی آپ چاہیں تو بونلس چھکن کا استعمال کر سکتے ہیں چھکن اٹھ کر کے اسے تین سے چار نٹ بھون لیں گے اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے یہاں پہ چھکن کو بھونتے ہوئے تقریباً چار نٹ ہو چکے ہیں چھکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر پیاز اٹھ کروں گی ایک ادھا میڈیم سائز کی اب میں اس میں چنی کی دال اٹھ کروں گی دھائی سو گرام چنی کی دال کو میں نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دھو گیا اور پھر اس کا سارا پانے درین کر کے اس کے اندر اٹھ کر دیا اب اگلی چیز جو ہے وہ اس کے اندر حلدی اٹھ کروں گی ہاف ٹی سپون کٹی ملچ اٹھ کریں گے ون ٹی سپون مسائلے اٹھ کر کے میں اسے تھوڑا سا میکس کر لوں گی اور پھر میں اس کے اندر دو گلاس پانی اٹھ کروں گی پانی آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ میں اسے کوکر میں بنا رہی ہوں تو یہ جو دو گلاس پانی میں نے اٹھ کیا ہے وہ اناف ہے پانی اٹھ کرنے کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا میکس کر لیا ہے اور پھر میں یہاں پہ نمک اٹھ کروں گی ون ٹی سپون نمک اٹھ کر کے میں اس کا ڈھکن ڈھک دوں گی اور اسے تقریباً ایک سے دو سیٹی آنے تک تقریباً پندرہ سے بیس نٹ پکاؤں گی جب تک ہماری دال گلتی ہے تب تک ہم اس کے مسائلے راڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ ثابت مسائلے لیے ہیں جس پہ میرے پاس کباب چینی ہے ون ٹی سپون چینی جو ہے دیکھنے میں کالی مرچوں کی طرح لگتی ہیں تو یہاں پہ کباب چینی میں نے لیے ون ٹی سپون ساتھی سوکھا دھنیا لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس پپلی ہے میڈیم سائز کی جو کے تین عدد ہیں پوڑی سی میرے پاس جاویتری ہے تقریباً دو ٹکڑے ہی میں نے لیے اور ساتھی میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرچیں لیے ہیں اور ساتھی میں نے پاس ون ٹی سپون سابوزیرا ہے ان تمام مسائلوں کو ایک پین کے اندر ڈال کے اسے لو فلیم پہ ہم ڈرائی روست کر لیں گے اچھی سی خوشبو آنے تک مسائلوں کو ہم زیادہ دیر کے لیے روست نہیں کریں گے بس ہم نے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے روست کرنا ہے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آسکے یہ دیکھیں دو سیکنڈ کے لیے میں نے مسائلوں کو ڈرائی روست کر لیا ہے بہت ہی پیاری سی اس میں خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم ان مسائلوں کو چولے سے اتار لیں گے اور انہیں ڈھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جیسے ہی مسائلے ہمارے ڈھنڈے ہو جائیں گے تو میں مسائلوں کو گرائنڈ کر لوں گی یہاں پہ ہماری دال کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کا ڈھکن ہٹائیں گے دال ہماری بہترین سی گل چکی ہے وہ میں ریموف کر دوں گی اور گوش کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی میں ریموف کر دوں گی دال کو اس کوکر کے اندر ہی میں اس چمچ کی مدد سے اسے میش کر لوں گی یعنی کہ میں اسے اسی میں اسے پیس لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں لکڑی کا چمچ ہے جس سے میں اسے میش کر رہی ہوں میش کرنے کے درمیان اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر ہڈی ہے تو آپ اسے ریموف کر لیجے گا تو یہاں پہ دیکھیں دال ہماری بہترین سی پیس چکی ہے اور اس چمچ کی مدد سے ہی میں نے اسے پیس لیا ہے میں نے اس لکڑی کے چمچ کی مدد سے اسے میش کیا ہے پیس آئے اگر آپ کے پاس دولی ڈنڈا ہو تو آپ اسے اسے پیس سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی زبردستہ ہمارا کباب کا جو مسالہ ہے وہ پیس کے ریڈی ہو جکا ہے میں اس کے اندر مسالہ ایڈ کروں گی جو میں نے ڈرائی روست کرنے کے بعد پیس کے رکھے تھے تو یہاں پہ جو مسالہ ہے وہ سارا کا سارا میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس مسالے سے ہمارے کباب میں بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آئے گا اور ساتھی میں نے کچھ ہرے مسالے لیے جس میں پودینہ ہے ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہری میرچے ہیں ٹو ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہرہ دنیا ہے ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا اور ساتھی ادھرک میں نے ایڈ کی ہے ٹیبل سپون کٹی ہوئی ان تمام چیزوں کو ایڈ کر کے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کروں گی یہاں پہ دیکھیں میں اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کر رہی ہوں جس سے کہ ہمارے کباب جو ہیں وہ بائنڈ ہوں گے ٹوٹیں گے نہیں جھڑیں گے نہیں انڈا ڈال کے میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی تاکہ مسالے دال میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک انڈا جو ہے وہ میں نے کباب کے مسالے کے اندر اٹ کیا ہے اور ایک انڈے کو میں کبابوں کے اوپر اپلائی کر کے فرائی کروں گی تو یہاں پہ ہمارا جو کباب کا مسالہ ہے اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے میں اس کی اس طرح سے ٹکیا بنا لوں گی کباب کے سائز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بڑے یا چھوٹے رکھ سکتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ کباب کا سائز جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ بڑے سائز کے کباب ریڈی کی ہیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے کباب کی جو ٹکیاں ہیں وہ ساری بنا کے ریڈی کر لی ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ ان کبابوں کو سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں تقریباً دو ہفتوں کے لیے باری آتی ہے ان کبابوں کو فرائی کرنے کی تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لیے جس میں میں ایک انڈا ایڈ کروں گی اور ساتھی اس میں حزب زائقہ نمک اور اسی ہوئی کالی مرچہ ایڈ کروں گی حزب زائقہ پھر دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد انڈے کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی یہاں پہ دیکھیں تبے کو میں نے پہلے سے ہی چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو میں کبابوں کو انڈے کے اندر ڈپ کروں گی اور فرائی کر لوں گی اور اسی طرح سے جتنے بھی مجھے کباب فرائی کرنے ہیں میں انڈے کے اندر ڈپ کروں گی اور انت کبابوں کو فرائی کر لوں گی جیسے ہی ہمارے کباب جو ہیں ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے یعنی کہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر میں ان کی سائٹ چینج کروں گی تو یہاں پہ ہمارے کباب جو ہیں ایک سائٹ سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کی سائٹ چینج کریں گے پہ دیکھیں کتنے بہترین سے ہمارے کباب جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں اور بہت ہی پیارا سا ان میں کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیارا سا گولڈن پرام کلر ان کبابوں میں آ چکا ہے اب ان کبابوں کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھیں بہت ہی بہترین سے ہمارے کباب فرائی ہوئے ہیں بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آیا ہے کبابوں میں اب میں آپ کو ایک کباب توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے ہیں اور بہت ہی رشدار بنے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں کباب کی زبردستی ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی امید ہے آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آج کی ریسپی کے ساتھ میسس خان کو دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں اپنی نیک دعاوں میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ